محمد قرآن صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلی قلتا مللسانی وقولی رب یسر والا تو اسر وطمو بلخیر سورہ علی عمران کی آئت نمبر 48 ہے بلکہ لیسن میں کچھ مجھ سے نکل کیا تھا مو سے حضرت مریم کے بارے میں یو بشیرو کی کی بجائے میں نے ایک آت دفعہ یو بشیرو کا کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کی جو غیاب ونس کے لیے ہوتا ہے زکر کے لیے جو موصلی قرآن میں کا ہی آتا ہے زیادہ تو بھی خیالی میں میرے مو سے کی کی بجائے کا نکل گیا تھا ہماری بتاہیم کو محکم کر سٹارٹ کرتے ہیں وَا يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب اللہ مَا يُعَلِّمُهُ تَعْلِمُن ہوتا ہے احتمام کے ساتھ سکھانا وَا يُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ سکھائے گا اُو اُس کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَابَ كِتَابَت یعنی لفظ کتاب لکھا ہے لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں کتاب سے مرات ہے کتابت یعنی لکھنا سکھائے گا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا سکھائے گا وَالْحِقْمَةَ وَالْحِقْمَةَ سکھائے گا یہ جو کتاب و حکمت کے درمیان میں واو ہے یہ اتف کا واو ہے اور بد تورات عوال انجیل میں تورات سے پہلے جو واو ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یعنی یعنی اسے کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا بد تورات عوال انجیل یعنی تورات اور انجیل سکھائے گا کیونکہ تورات جو ہے اس میں صرف احکام ہیں اور انجیل جو ہے اس میں حکمت ہے انجیل میں احکام نہیں ہے تورات میں حکمت نہیں ہے احکامات پر مدنی جو کتاب ہے وہ تورات ہے اور تورات کے بارے میں ایک حدیث میں بیاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین کام اپنے ہاتھ سے کی ایک جنت ادن اپنے ہاتھ سے بنائی دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور تیسرے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی ہے بہت عظیم کتاب ہے پھر دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ ایک تفاق وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اس کو یعنی اللہ تعالیٰ سکھائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو الْكِتَابَ لِخْنَا وَالْحِکْمَتَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَورَاتَ یعنی تورات وَالْإِنجیلَ وَالْإِنجیلَ وَيُعَلِّمُهُ اور تعلیم دے گا اسے اور وہ سکھائے گا اسے وَالْكِتَابَ کتاب یعنی کتابت وَالْحِکْمَتَ اور حِکْمَت وَالْتَورَاتَ یعنی تورات وَالْإِنجیلَ اور انجیل وَالْرَسُولَن اور اسے رسول بنائے گا اور وہ رسول ہوگا اس طرح سے آپ دیکھیں پیچھے کہ کتاب اور حکمت تورات انجیل ان سب کے اوپر زبر ہے یہ نصب کیا بتا رہا ہے کہ یہ مفہول ہے کہ اللہ تعالی سکھائے گا اسے کتابہ کتاب وہ بھی مفہول کتابت یعنی وَالْحِکْمَتَ 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 وہ بھی مفہول ہے تیسرا مفہول ہے پھر تورات پھر انجیل اور آگے وَالْرَسُولَن وہ اسے رسول بنائے گا یہ بھی مفہول ہے تو اس کا فائل کہاں ہے وہ فائل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے محضوف ہے اور اسے رسول بنائے گا الہ بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل بھی بہت فہم پڑ چکے ہیں کہیں بنی اسرائیل ہوتا ہے کہیں بنی اسرائیل ہوتا ہے پہلے بھی ایک دفعہ میں اس کو کھول کے آپ کو بتایا تھا مثال میں لفظ ہوتا ہے ابنون بیٹا اور اس کی جمع ہوتی ہے بنون بنونہ تو جب مرقب اضافی بنتا ہے اسرائیل کے بیٹے تو وہ اس کا نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے بنونہ اسرائیلہ کی بجائے بنون اسرائیلہ اب پھر اس سے پہلے جب الہ آیا ہر فجر تو وہ جو بنون تھا وہ بنی بن گیا بنونہ سے بنی نہ بنا اور بنی نہ کبھی نون ڈراؤپ ہو گیا الہ کی وجہ سے تو الہ بنی اسرائیلہ بن گیا اور اسے رسول بنائے گا الہ بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کی طرف انی بے شک میں یہ انہ اور انہ مینی دونوں کا ایک ہوتا ہے جب سینٹینس کے درمیان میں آئے تو وہ انہ ہو جاتا ہے اگر شروع میں آئے تو انہ ہوتا ہے مطلب اس کا ہے یقینا بے شک تو ساتھ ضمیر متقلم کی لگی یا انی بے شک میں اب دیکھنے میں اب آپ دیکھیں یہ لفظ ویسا ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا انہ لگی حاضر مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے صرف یہ کھڑی زبر کی کا فرق ہے پیچھے زیر کی بجائے اگر اوپر کھڑی زبر لگا دی جائے تو یہ انہ بن جائے اس کا مطلب ہوا کہاں سے تو یہ ہے انہی بے شک میں کہاں یقینا جیتو کو لایا ہوں تمہارے پاس جا آیا جیتو ہوتا ہے آنا اسی سے ہے جیتو تو یہ آیا سے لایا کیسے بن گیا کہ اس کے بعد با آ رہا ہے اس کے بعد جا آیا جیو کے بعد جب با آ جائے تو مطلب آنے کی بجائے لانا ہو جاتا ہے یہاں ترجمہ بھی لکھا ہے آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر یا لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی بات تو ایک ہی ہے اور یہ لانی کا جو مفہوم ہے یہ با کی وجہ سے بنائے جیتو میں لایا ہوں کن تمہارے پاس بھی آیا دن ایک نشانی مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی یہ وہی لفظ ہے پھر کہ بے شک میں اخلو کو میں بناتا ہوں میں یہاں تخلیق کرنا کی سمراد یہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے اسے مراد ہے کہ میں صورت گری کرتا ہوں میں تصویر بناتا ہوں اسر فیرو کو معنی نہیں ہے یعنی یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے اس پر تو صرف اللہ کی ذاتی کہتے رہے کیونکہ وہی خالق ہے یا اس کے معنی ہے ذاہری شکل و ذور گھڑنا اور ذاہری شکل بنا اور میں بناتا ہوں بناتا ہوں اینی اخلو کو کہ بے شک میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے منت تینی مٹی سے گارے سے تین گھیلی مٹی کو آ جاتا ہے گارے ایک تو تراب ہوتی ہے سوکھی مٹی وہ اگر گھیلی بھی ہو جائے تو خنخن آتی ہے تو تراب ہی رہتی ہے کہ تو گھیلی مٹی کو تین کہا جاتا ہے منت تینی بٹی سے کہہی آتی کہا گھر نکالنے پیچھے کے وجہ حیت حیت کس کو گھا جاتا ہے حیت ہوتی ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس کی حیت کیسی تھی شکل و صورت کیسی تھی حیت کہتے ہیں ابتدائی شکل و صورت کہہر فجار ہے کی طرح کہہی آتی صورت کی طرح کس کی صورت اتائیری پرندے کی پرندے کی طرح کی شکل بناتا ہوں انی بے شک میں اخلقوں میں بناتا ہوں لیکن تمہارے لیے منت تینی مٹی سے کہہی آتی پرندے کی شکل جیسی میں ایک صورت تمہارے لیے بناتا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ تارا یتیرو تیرن تاہ اڑنے والا پرندہ ٹھیک ہے تو پرندے جیسی میں ایک شکل بناتا ہوں فا آنفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں نفیقہ فی السور جیسے ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے پھونک ماری جائے گی سور میں تو انفخہ یون فی خوت ہے سفونک مارنا فا آنفخو تمہیں سفونک مارتا ہوں فی ہی اس میں فا یکونو تو وہ بن جاتا ہے کانا یکونو سے تیرم بی اذن اللہ ایک پرندہ اللہ کے اذن سے بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے اب کان کے لیے لفظ جو آتا ہے اذن اور اذن اجازت کے لیے آتا ہے اذن اب یہ دونوں لفظ بھی ایک جیسے صرف آراب کا فرق ہوتا ہے بعض وقت دیکھنے میں لفظ ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا ان کی دھیان اور توجہ نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آسکتی کہ یہ اذن ہے یا اذن ہے یعنی میں مٹی کا ایک کی شکل بناتا ہوں پرندے جیسی تھی میں اس میں فونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو اڑنے والا بن جاتا ہے اور میں درست کر دیتا ہوں بارہ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا ابرا ایب سے مبررہ کرنا اچھا کر دینا میں اچھا کر دیتا ہوں درست کر دیتا ہوں اوبریو اس کو ال اکمہ اکمہ کہتے ہیں یہ اسم تفصیل ہے شروع کا جو علیف ہے یہ سپرلیٹو ڈگری بنا رہا ہے اس کو تو خود زیادہ اندہ دیکھتا ہوتا ہے ام یون اندہ لیکن یہ اندہ کونسا ہے جو بہت زیادہ اندہ یعنی پیدائشی اندہ شروعی سے پیدا ہوا یہ تو اندہ ہے اکمہ اسی طرح والا ابراسہ اور برس والا کور کے مرس والا یہ بھی سپرلیٹیو بہت زیادہ جس کو برس کی بیماری سے مفہول ہے زبر بتا رہی ہے اکمہ کی کہ میں ٹھیک کر دیکھتا ہوں اکمہ کو والابراسہ اور کور کے مرس والے اور میں زندہ کرتا ہوں المہتا مردوں کو میت ان کی جمع مہتا کیسے بے ادن اللہ اللہ کی حکم سے اصل چیز تو یہ ہے پر نہ تو اگر پچھلے الفاظ پہ ہی ہم رہیں کہ میں زندہ کر دیتا ہوں میں پرندہ بنا لیتا ہوں آخر لوگو بناتا ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں تو یہ تو بات شرک کی طرف جائے گی لیکن آگے اہم پہ کیا اللہ نے ہمیں بتا دیا ساتھ کہ وہ کیا فرماتے تھے عبیر موتا وِعِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے وَعُنَبِّيُكُم اور میں خبر دیتا ہوں تم کو ناباون خاص خبر کو کہتا ہوں اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بیمار اس کی جو بیمار اس کی جو تاکلون تم کھاتے ہو اکلا یاکورو سے تاکلون تم کھاتے ہو وَمَا مُرْجِو تَدَّخِرُونَ تم زخیرہ کرتے ہو جو تم زخیرہ کرتے ہو فی بیوتی تم اپنے گھروں میں میں یہ بھی تمہیں بتا لیتا ہوں کہ کیا کھا کے آئے ہو گھر میں سے اور کیا زخیرہ کرتے آئے ہو اِنَّ فِي دَالِكَ اگر تم ایمان لانے والے اب دیکھیں دو دفعہ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا گیا کہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسیاری اسلام فرما رہے ہیں کہ کہ میں خدای صفات یا اختیارات کا حامل ہوں نہیں بلکہ وہ فرما رہے ہیں میں تو اس کا آجیز بندہ و رسول ہوں یہ جو کچھ بھی میرے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے یہ موجزہ ہے جو صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق موجزہ عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت نمائع ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگری کا بڑا زور تھا اس لئے انہیں ایسا موجزہ عطا فرمایا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر جتے وہ اپنے کرتب دکھانے میں ناکام ہو گئے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بلکلی واضح ہو گئی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہیں ملتا کو زندہ کرنا مادرزاد اندے کو ٹھیک کر دینا کوڑی کو اچھا کر دینا یہ وانہ کو اس سے عطا فرمایا جو کوئی بڑے سے بڑا طبیب بھی انہیں فن کے ذریعے سے ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موجزہ عطا فرما دیا ہمارے کے اگمبر نبی صلی اللہ علیہ السلام جو تھے آپ جس دور میں تشریف لائے وہ شیر و عدب کا دور فصاحت و بلاوت کا بڑا دور چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصی و بلیق کلام اللہ نے عطا فرما اور پھر اس کی مثال اس کی نظیر پھر دنیا بھر کے بڑے سے بڑے شاعر اور فصی و بلیق جو لوگ تھے وہ اس کی نظار پیش نہ کر سکتے چیلنج کے بعد آج تک اس جیسی کوئی ایک آیت بھی لانے سے آجز ہیں اور قیامت تک آجز ہی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے انبیاء کو جو موجزہ عطا فرماتا ہے وہ اسی دور کے مطابقت سے ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا فرمائے گئے اور اسے رسول بنائے گا اللہ بنی اسرائیل کی طرف کہ بے شک میں یعنی کہ وہ فرمائیں گے کہ بے شک میں قد یقینا جیتکم میں لائیا ہوں تمہارے پاس یا میں آیا ہوں تمہارے پاس بی آیت ایک نشانی کے ساتھ میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی کہ بے شک میں اخل کو میں بناتا ہوں لکم تمہارے لئے میں نتینی مٹی سے کا ہی اتی طویری پرندے جیسی شکل فا آنفو کو پھر میں بھوک مارتا ہوں فی ہی اس میں فا یکون تو وہ ہو جاتا ہے طویرن ایک پرندہ بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے و ابریو اور میں درست کر دیتا ہوں ال اکمہ پیدائشی اندھے کو وال ابرسہ اور کوڑی کو و اوہی اور میں زندہ کرتا ہوں الموتہ مردوں کو بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے و انبیو کم اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بے ماں اس کی جو تاکلونہ تم کھاتے ہو و ماں اور جو تاکلونہ تم زخیرہ کرتے ہو فی بویوتی تم اپنے گھروں میں انہ بے شک فی ذالکہ اس میں لآیتن یقینا نشانی ہے لکن تمہارے لئے ان اگر کنتم مؤمنین ایمان لانے والے و مصدقا لی ما بینا یدییا من التورات و لئوہلا لکم باز اللذی خر ما علیکم اور تصدیق کرنے والا مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے صدقا یصدق تصدیق ان سے مصدقا اور تصدیق کرنے والا ہوں لی ما اس کی جو بینا یدییا میرے سامنے ہے بینا درمیان یدییا میرے دونوں ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سامنے ہی مقیم بینا یدییا جو میرے سامنے موجود ہے منت توراتی تورات میں سے والی اوہلا اور تاکہ میں حلال کر دوں ہلا ہوتا ہے حل کہتے ہیں گرہ کھول دی اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لئے باد اللہ دی باز ہو چیز جو خرمہ حرام کی گئی ہے یا باز وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں علیکم تم پر وجیتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس یہ آیتیں ایک نشانی لے کر جس سے یہ اموری آئیت ہے جو پہلے گزر چکی ہے مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ فس جھرو اللہ سے وعتیونی اور کہا مانو میرا اور اطاعت کرو میری عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے پاس موجود ہے یعنی تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر باز وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی ہیں اس سے مراد جا تو وہ باز چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اتحاد کے ذریعے سے حرام کی اور اتحاد میں ان سے غلطی کا اتقاب ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا اضالہ کر کے وہ چیزیں اوپر خلال قرار دے لی ان کے اندر تو اتنا غلو آ چکا تھا کہ ہفتے کے دن وہ اتنا غلو کیا کرتے تھے کہ مریض کے لئے دعا کرنا بھی دنیاوی کام سمجھتے تھے یعنی جیسے دنیاوی کام ہفتے والے دن نہیں کرنے ہوتے تو ہفتے والے دن اگر مریض کے لئے کوئی دعا کرنی ہے تو اس کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیاوی کام ہے تو بہرحال عزت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ گرنگ کھولنے کے لئے آیا ہوں میں تمہارے لئے وہ چیزیں حلال کرنے کے لئے آیا ہوں جہ تمہیں پہ حرام کرتی کہیں تھیں وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں لِمَا اس کی جو بَيْنَ يَدَيَّ مِرے حاتوں کے درمیان ہے یعنی میرے سامنے ہیں مِنَتْ تَوْرَاتِ تَوْرَاتِ مِنسَ وَالِعُوْحِ اللَّهِ وَرْتَاٰكِ مَنْ حَلَال کرتوں لَكُمْ تمہارے لئے بعض اللَّذِي بعض وہ چیزیں جو خُرِ مَا حَرَام کی گئے ہیں حَلَئِكُمْ تُمْ پَرْ مَجِئْتُكُمْ اور میں آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیت ایک نشانی کے ساتھ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے وَالتَّقُ اللَّهَ وَسْتَ تُمْدَرُوا اللَّهَ سے وَعَتِيُونِ وَبْرِي عَطَعَاتِ كَلُوْا سُبْحَانَكَ اللَّهُمْهَ وَبِحَمْدِكَحْ نَشْتُونَ لَا الْاَلَحَ اِلَّا عَمْتَ نَسْتَغْفِرُكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَدُوُوْلِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ